آخری سوال ہے مغربیزانے بھی شروع ہونے والی ہیں کیا آپ پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اوہ بھائی نماز پڑھو سی ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں نماز پڑھنی چاہیے جس طرح مرضی پڑھیں دونوں طریقے ثابت ہیں عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابن شہبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اس سے امام ابن ابن شہبہ نے ریزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باپ کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت ہیں باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اخترا کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس لیے کہ کسی صحابی کسی تابع کسی محدث نے اس کو دین میں اخترا نہیں مانا الٹا بڑے بڑے آئمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں سعید ابن مسیب قائل ہیں حسن بسری قائل ہیں ابراہیم نخی قائل ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں دونوں طریقے سنت ہیں اور ظاہر ہے کہ نبیل اسلام سے ہی یہ روایت ہے کیونکہ سنکبرال بھئی حکیم عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے نبیل اسلام سے عبداللہ بن زبیر کی نماز نبیل اسلام کی نماز تھی اور عبداللہ بن زبیر ابو دعوت میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں آدمائیں پر رکھنا سنت ہے ان کو پتا بھی تھا تب بھی وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ آلِ امیہ صرف ایک سنت پر عمل کرواتے تھے وہ آلِ امیہ کے محالف تھے وہ دونوں سنتوں پر اور اس پر زیادہ عمل کرتے تھے جیسے امیہ عبیبہ نے جان بوچ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے بہاری مسلم میں آتا ہے اور کہا میں نے بتانا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں میرا باپ مار گیا تھا چوتھا دن ہے میں نے سوگ ختم کر دیا باقی میرا یوٹیوب پر کلپ ہے سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے ہنفیوں کے کتابے بھی متفقیق ہیں سنی شیعہ کی نماز ایک ہے وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کو اس میں دلائل بھی کلیر ہو جائیں گے